موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آرڈ چینل سے میں میسیز حارنگی لانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو کچھے عام کی جیلی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں جیلی کس طرح جمعتے ہیں یہ سارا طریقہ آپ کو بتائیں گے اگر میں جیلی بنانے کی سب سے بہت اوپر پاعت اتار کے یہ چھلکیا اتارنا ہے باریک چھلکیا اتار جاتا ہی میں آپ کو دیکھاتے せて مرے گی Catherine Commodore جیلی بنانے کے لئے تاکہ اچھے طریقے سے یہ گل جائے اور ملٹ ہو کر پانی میں مکس ہو جائے اس لئے بہت باری باری کاٹنی ہے اور یہ ساری میں نے کاٹ لیا ہے اور اب اس کو پکانے کے لئے رکھتے ہیں اس میں تین گلاس پانی ڈال کر فلی ماؤن کر کر جو لے پہ رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں ایک پین لے کر اس میں 500 ml پانی ڈال رہی ہوں اور 500 ml اور ڈالوں گی ایک لٹر پانی ہے یہ اس میں یہ جو ایک کلو آم ہے جو میں نے باریک باریک کاٹے ہیں یہ اس میں اس تین سے ڈال دینا ہے وائل کرنے کے لئے اور ان کو اتنا وائل کرنا ہے کہ یہ بلکل گل جائے گل کر ان کو میش کر دینا ہے اتنا یعنی بگلانا ہے اور میں اس کو فلی ماؤن کر کر چولے پہ پکنے کے لئے رکھ رہی ہوں میڈیوم آنچ پر رکھنا ہے اور پھر اس کو ڈھک کر دلنے تک پکانا ہے جب گل جائے پھر دکھاتے ہیں اور اب ہم نے رکھ دیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں جیلی میں یہ ہری لیچی کا پودر ڈال رہی ہوں چھوٹی لیچی کا یہ فلیور کے لئے ڈال رہی ہوں تاکہ خوشبو بھی آئے اور اچھا ذائقہ ہے جیلی بنانے کے لئے یہ آم جو ہیں اچھے طریقے سے گل چوکے ہیں اب میں ان کو جوسر کے جگ میں ڈال کر اچھے طریقے سے میش کر کے پھر دوبارہ اس میں ڈالوں گی پانی میں سے سارا آم نکال لینا ہے میں نے چار گلاس جو پانی ڈالا تھا وہ کم ہو کر ایک گلاس رہ گیا اب میں چینی ڈال دوں گی چینی میں نے ایک ٹیلو ڈالی ہے یہ اب میں پیسنے لگی ہوں جگ میں میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سائسی کا پانی میں نے ڈالا ہے اس میں پیسنے کے لیے اور جو چینی میں نے ڈالی ہے وہ ملٹ ہو رہی ہے اور اس میں میں ایک ٹی سپون میں نے کیسے خوصیر کی پانی کبھولا تھا بیلٹھا تھا کا Kentucky percent بیا جیلی میں ڈالا ہے اور اس میں میں پیسنے کے لیے گھولی کے لیے پیسنے کے لیے ہوگی اور اس میں چھان کر د tricks charts چھان کر پھر ڈالوں گے اور اس طریقے سے اس کو ہلاتے جانے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی تاکہ جڑیں اور جو اس کی بالشال ہوتے ہیں آم کے سارے نکل جائیں اب اس میں میں نے سارا گودہ ڈال دیا ہے پیس کر اور چھان کر پورا چھان دیا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا کارن پروٹ دو چمچ میں نے لے کر پانی میں گھولا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے آج ہوں ہم ریڈی میل جو جیلی خریدتے ہیں اس کو گھر میں بنانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کچھے آم لے کر آم کے مطلب میں اس طریقے سے آپ جیلی تیار کر سکتے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے بن جاتی ہے اور اس کو جما کر آپ کو سکر جیلی انجوائے کر سکتے ہیں کسٹڑ میں بھی ڈال سکتے ہیں تیہا لگا سکتے ہیں جیسے آپ کے دل جائے مخلی چیزوں میں ڈال کر سکتے ہیں جیلی اور اس کو آپ کارن فلور کے ساتھ اگر جمعنا چاہتے ہیں کارن فلور سے جمع لیں اگر کارن فلور سے نہیں جمعنا چاہتے تو آپ اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے یہ آہستہ آہستہ جیلی کی شکل خیائے کر لے گا اور پھر جیلی بن جائے گی جیلی کو جمعانی کے لئے یہ میں نے ایک مولڈ لیا ہے اس طرح کا جس میں زگزگ بنی بھی ہے یہ اس طرح کی کہ کوئی بھی ڈزائن میں مولڈ لیں اس میں آپ جمع رہے ہیں اور میں اس میں جمعنے لگی ہوں جیلی ساری اور پھر فریزر میں یا فریز میں رکھ دیں گے آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم نیکسٹ ریس پی کے ساتھ پیرا حاضر ہوں گے اور یہ جمعنے کے لئے بھی ہمیں ایک گھنٹی کے لئے فریز میں رکھ رہی ہوں ہوں پھر آپ کو اس کی جو پکچر ہے وہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ جم جائے گی تو انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی رائکہ بھی بہت مزیکہ ہوتا ہے انشاءاللہ پھر نئی ریس پی کے ساتھ اور اچھے اچھے آپ کو اچھے اچھے میفرد بتائیں گے مختلف چیزوں کے ریس پیز بتائیں گے شربت بتائیں گے مربع چٹنینہ ہر چیز بتائیں گے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگزان